بات کریں گے شہر لاہور میں سموک کی صورتحال کے حوالے سے تو آپ کو بتائیں کہ دالتِ آلیا کے سموک تدارک سے متعلق بڑے احکامات جاری کیا جا چکے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے تین صفات کا تحریری حکم نامہ بھی سوالے سے جاری کر دیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے سموک تدارک کیس کی سمات کے متعلق تحریری حکم جاری کیا جس کے مطابق عدالت نے انڈسٹری ڈی سیل کرنے کے ذمہ دار ماحولیات کے دو افسران کو توہینِ عدالت کا نوٹس جاری کیا عدالت نے مارکٹوں دفاتر کی بندش کے متعلق نوٹفیکیشن میں ترمیم کرنے اور تمام مارکٹیں ہر روز رات دس بجے بند کرنے کے حکم کو نوٹفیکیشن میں شامل کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے لاہور ڈیویجن کے پرائیوٹ دفاتر اور بینکوں کو دو دن کے لیے گھر سے کام کرنے کا حکم بھی نوٹفیکیشن میں شامل کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے سی سی پی او کو مارکٹوں اور ریسٹرانٹ کی بندش کے حکم پر عمل درامت کروانے اور گرین بیلٹ پر پارکنگ اور قبضہ کرنے والوں کے خلاف پی اچ اے کو کاروائی کا حکم دیا ہے عدالت نے گریس مارکی اور فارم ہاؤس کی گرین بیلٹ پر تعمیرات کو گرانے اور ڈائریکٹر جنرل ماحولیات کو ٹائروں کو جلانے والوں کے خلاف کاروائی کا حکم دیا ہے عدالت نے جوڈیشنل کمیشن کو محکمہ زراد کی سپر سیڈر کے حوالے سے رپورٹ کا جائزہ لینے کا حکم دیا ہے کیس کی آئندہ سمات چار دسمبر کو ہوگی سموک کے روگ سے نمتنے کا آج دوسرا روز سمارٹ لوگ ڈاؤن کے نفاظ کے تحت آج بھی تین بجے تک شہر کی مارکٹس اور بازار بند رہے انجاب حکومت کے احکامات کے تحت ہفتے کے روز بھی شہر کے تمام چھوٹے بڑے بازار اور مارکٹیں تین بجے تک بند رہیں تاہم کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں میڈیکل سٹورز، فارمسیز، پٹرول پمپز، لیبارٹریز کھلی رہیں پنجاب حکومت کے حکمات کے تحت ہفتے کے روز سہ پہر تین بجے کے بعد کاروبار کی آزادی رہی اتوار کو مکمل چھٹی ہوگی تمام مارکٹیں اور بازار بند رہیں گے پنجاب حکومت کے پچیس لاکھ پرائیوٹ کیمروں کی میپنگ پروجیکٹ کا آغاز نگران وزیراعلا پنجاب موسن اکوی نے افتتاہ کر دیا ڈیجیٹل مونیٹرنگ اور ٹرائم کنٹرول کے لیے لاہور میں چار لاکھ پرائیوٹ کیمروں کی میپنگ مکمل سیف سٹی اتھارٹی کینٹین کی اپڈیڈیشن انڈور گیمنگ پروجیکٹ کا بھی افتتاہ وزیراعلا موسن اکوی نے سیف سٹی اتھارٹی کینٹین اور کیچن کا معنی کیا وزیراعلا نے سیف سٹی اتھارٹی ائر کالیٹی انڈیکس مونیٹرنگ سسٹم کا بھی معنی کیا اور وزیراعلا کے دریافت کرنے پر تیس چوبیس اور پچیس نومبر کا ایک یو آئی ڈیٹا پیش کیا گیا وزیراعلا موسن اکوی کی زیرے صدارت پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے آفیس میں اجلاس ہوا اضلاع اور تحصیلوں میں سمارٹ سیف سٹی پروجیکٹ ڈی ای سی تھری کی اصولی منظوری اضلاع اور تحصیلوں میں ڈیجٹل نگرانی ای چالان ٹرافک کنٹرول اور چہروں کی شناف بھی کی جا سکے گی وزیراعلا کی پہلے فیز میں ڈی ای سی تھری پروجیکٹ کے لیے شہروں کے انتخاب کی دائیات اور اجلاس میں فیصل آباد گسرانوالہ راول پنڈی سیف سٹی پروجیکٹ کا بھی حصہ بنیں گے محسن سپیڈ کیولری انڈر پاس اڑھائی ماں سے بھی کم مدت میں مکمل کیولری انڈر پاس کو کل ٹرافک کے لیے کھول دیا جائے گا محسن سپیڈ کی وجہ سے کیولری انڈر پاس اڑھائی ماں سے بھی کم مدت میں مکمل کیولری انڈر پاس کو کل ٹرافک کے لیے کھول دیا جائے گا وزیراعلا پنجاب محسن نکوی کیولری انڈر پاس کا افتتاق کریں گے کیولری انڈر پاس منصوبے کچھ ماہ میں مکمل ہونا تھا تاہم وزیراعلا محسن نقوی کے مسلسل دوروں اور مونیٹرنگ سے منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل ہو گیا کیولری انڈرپاس کو مدت تکمیل سے ساڑھے تین ماہ قبل ٹرافک کے لیے کھولا جا رہا ہے وزیراعلا کا رات گئے داتا دربار آئی ہسپتال کا اچانک دورہ ایم ایس نہ ڈاکٹرز گیٹ پر گارڈ بھی گائب نرسے سو رہی تھی ریجسٹر میں سب حاضر ہسپتال خالی گائنی اور آئی وارڈ میں گئے گندی بیٹشیٹس ناکس صفائی دیکھ کر شدید برہم سیکیٹری صحت کو فون ایم ایس ڈاکٹر عبدالحمید موطل غیر حاضر ڈاکٹر کا کونٹریکٹ ختم کرنے اور انکواری کا بھی حکم دے دیا داتا دربار ہسپتال محکمہ اوقاف سے واپس وزیراعلا کے حکم پر محکمہ پرائمری ہیلتھ نے ٹیک اوور کر لیا وزیراعلا محکمہ نے رات گے کابینہ کے ہمرا داتا دربار ہسپتال کا دورہ کیا ڈاکٹروں کے غیر حاضر اور عملے کی غفلت کو دیکھتے ہوئے ہسپتال کا انتظام میک میں اور پرائمری ہیلتھ کو دینے کی ہدایت جاری داتا دربار ہسپتال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سبائی وزیر آمر میل کا کہنا تھا داتا دربار ہسپتال پے رول پر ٹائز ڈاکٹر ہیں لیکن رات ایک بھی ڈاکٹر ڈیوٹی پر نہیں تھا جبکہ سبتال کا عملہ بھی غیر حاضر تھا ہسپتال انتہائی خراب حالت میں ہے ڈاکٹرز ڈیوٹی پر نہیں تھے ایون گائنی وارڈ میں بھی ڈاکٹرز ڈیوٹی پر نہیں تھے آئی وارڈ میں بھی ڈاکٹرز ڈیوٹی پر نہیں تھے اٹھائیس ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس ہسپتال کے پے رول پر ہیں لیکن رات کی شفٹ میں ایک بھی ڈاکٹر موجود نہیں تھا اور جو وہاں پر پیشنٹس تھے وہ شکایت کر رہے تھے کہ یہاں سسٹم بلکل تباہ ہو چکا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں صبح وزیر اقاف بریسٹر سعید اسفر علی ناصر کا کہنا تھا داتہ دربار اسپتال کی حالت کو بہتر بنایا جائے گا وزیر پرائمری ہارڈ ڈاکٹر جمال ناصر نے یقین دلائے کہ اندہ دو ماہ میں اسپتال کو اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال بنا دیا جائے گا آئی ہاسپٹل کے لیے یہ ہاسپٹل بڑا مشہور ہے مگر یہ جو فیصلہ رات کو وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب نے کیا یہ بڑا خوشائن ہے یہ لاہور کے شہر کے بلکل ہارٹ میں دل کے اندر یہ اسپتال جو ہے واقع ہے اور ایسے اسپتال جن کی اتنی جگہ ہو اتنی ویسنیٹی کے اندر وہاں پر اس کو ویلفیر کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کرنا چاہیے یہ آج اس کو ہینڈ اوور جو ہے وہ کر رہے ہیں پرائمری انسیکنڈری ہیلتھ دپارٹمنٹ کے زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ ہمارا کام ہی ہیلتھ کو دن رات ڈیل کرنا ہے تو ہم نے بھی میرا خیال ہے کہ یہ اس سے ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اور میں اپنے چیف منیسٹر کی ویجن کی داد دیتا ہوں کہ اس نے یہ رات کو اسپتال ڈھونڈ کے نکالا اور ہمارے ہوا انشاءاللہ ہم مل کے سارے اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے صبح وزرین اس بات کا یقین دلایا اسپتال کی حالت اور انتظامی معاملات کو جلد از جلد بہتر کر لیا جائے گا کیمرمن ساکر بٹ کے ساتھ حسن علی سیڈی فوری ٹو سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک دیو جی کے پانسو چونوے جنم دن کی تقریبات تین ہزار سکھ یاتری وہگا کے راستے لاہور پہنچ گئے بانی بابا گرو نانک دیو جی کے پانسو چونوے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے تین ہزار سکھ یاتری وہگا کے راستے لاہور پہنچ گئے وہگا بورڈر پر ہمسایہ ملک بھارت سے آنے والے سکھ یاتریوں کا استقبال ایڈیشنل سیکرٹری اوقاف رانہ شاہد سلیم نے کیا اس موقع پر پاکستان سکھ گردوارہ پربندک کمیٹی کے پردھان سردار امیر سنگھ سردار ستونت سنگھ ڈاکٹر ممپال سنگھ میں دیگر کمیٹی میمبران بھی موجود تھے ایڈیشنل سیکرٹری اوقاف رانہ شاہد کا کہنا تھا تین ہزار یاتری بھارت سے آئے ہیں تمام یاتریوں کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں تھری تھاؤزنڈ کے قریب یہ لوگ آ سکتے ہیں لیکن حکومت پاکستان نے کبھی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ تھری تھاؤزنڈ سے زیادہ بھی آجیں تو ہم ان کو ویلکم کریں گے ہمارے پاس اتنی اکاموڈیشن الحمدللہ ہم نے بنائی ہوئی ہے جو کہ ہمارے گردوارہ سہبان میں بھی ہے جو کہ ہم سٹیٹ آف دی مارکیز رگاتے ہیں جو کہ کروڑوں کی جہاں پہ لاغت آتی ہے بھارتی سکھ یاتریوں نے پاکستان سرزمین پر پہنچ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ دھرتی ہمارا دوسرا گھر ہے بہت آدھر سمان کیتا تسی سڑھا بہت ساری چنگا لگیا پہلی باری آئے ہیں سی پہلی باری بے کے مان خوش ہوگیا بہت ساری ایسی پیکٹ کر رہے ہو پہلی پاکستان دا سارا اوام بڑا 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 تھنکیو تاکہ پاکستان دے دارتی آئے ہیں بہت خوشی ہے پاکستانی اوام پاکستانی پھوئی جسون زہر پر بند کرتا گیا ہے بہت پر بندہ پہلی ماجی لگ رہے ہیں پہلی مائی بہت خوشیت تھے آگئے ہیں ہم پہلس ٹائم آئے ہیں اور ہمیں بہت ہی اچھی فیلنگ آ رہی ہے اور ہمیں کئی سالوں سے ویٹ تھا کہ ایک بار پاکستان جا کے دیکھیں گردوارہ صاحب کا درشن کریں بانی بابا گروہ نانک دیو جی کے پانچ سو چوونوی جنم دن کی تقریبات چار دسمبر تک جاری رہیں گی سکھ یاتریوں کو خصوصی بسوں کے کافلے کی صورت میں گردوارہ جنم اسثان ننکانہ صاحب روانہ کیا گیا یاتری گردوارہ پنجا صاحب سمیت مختلف مذہبی مقامات کی زیارت کریں گے ٹائنا سکیم بوگی وال سوپ نلکوں میں گندہ بدبودار پانی آنے پر علاقہ مکین سراپہ اتجاج ہیں مظاہرین کی گندے پانی کی بوتلے اٹھا کر واسا انتظامیہ کے خلاف نارے بازی مظاہرین کا کیا کہنا ہے کیسا گم و غصہ پہ جارے ہیں ان میں افشان سے جانتے ہیں جی افشان بتائیے گا اس وقت ہم موجود ہیں ٹائنا سکیم بوگی والا یہ چوک ہے جا کے علاقہ مکین کو ساپ پانی کی ادم دستیابی کا مسئلہ ہے جس کے باعث وہ سراپہ اتجاج ہیں ان کی جانب سے واسا انتظامیہ کے خلاف خوب نارے بازی کی گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ شدید مشکلات کا سامنا ہے ساپ پانی نہ ہونے کی وجہ سے میرے ساتھ ایک علاقہ مکین موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیوں پروٹیس کر رہے ہیں اور مجھے سب بتائیے گا کہ آپ کیوں اتجاج کر رہے ہیں اور کب سے جو ہے آپ کو یہ ساپ پانی کی ادم دستیابی کا مسئلہ ہے کب سے سیوریچ کا گندہ پانی جو ہے نلکوں میں آ رہا ہے بیٹا ایک سا پانچ سات سال تو مسئلہ ہے جو دوں جائید ہے وہ سا دے دفتر ایسی ڈیو صاحب نے ہی کیا ہے ایکسین صاحب نے ہی کیا ہے تے کوئی عمل درامند نہیں ہویا ایسی ان وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہنے پہ یہاں اے سا ڈالا کے دا مسئلہ حال کرو تا ڈیبود میر بانے شکریہ تسی نگران وزیر اعلیٰ جے تسی اچھے اچھے کام کر دے سا ڈالا کے دا ہی مسئلہ حال کر دو بلکل ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بیشتر انتظامیہ کی جو عددران ہے ان سے بات کی ہے انہیں شکایت درج کروای ہے لیکن ان کی جو شکایت ہے اس پہ کوئی عمل درامند نہیں ہوا ہے یہاں پہ بس دستور جو ہے گندہ پانی سفریج کا گندہ پانی یہاں پہ ملا آتا ہے جس کی وجہ سے علاقہ مکین کو شدید مشکل کا سامنا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بچے چھوٹے جو ہیں سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو نبیل زاوید کی زیرے صدارت فل بورڈ کا اجلاس ہوا انہیں اس اجنڈے پیش کیے گئے اٹھارہ اجنڈوں کی منظوری دی گئی اجلاس میں جی ایم ٹیکسٹائل ملز کے زیرے استعمال سرکاری رازی سیلیبل ٹیبل میں شامل کرنے کی منظوری دی گئی ریموول آف انکلوچمنٹ اورڈننس میں ترامیم کا بھی اجنڈا منظور کیا گیا کولونیز ڈپارٹمنٹ کے چار اجنڈے باہمی مشاورت سے منظور کر لیے گئے میمبر ٹیکس نے نیجی سوسائٹیز کو ٹیکس کے دائرہ کار ملانے کا اجنڈا بھی پیش کیا فل بورڈ نے باہمی مشاورت سے اجنڈے کی منظوری دی ایس ایم بی آر نبیل زاوید نے میمبرز بورڈ آف ریونیو کو مزید انتظامی اختیارات دینے کی بھی ہدایات جاری کی ادھر تاجر برادری اور سنتی سیکٹر کے مسائل کے لیے خدمات سر انجام دینے والوں کے اعزاز میں لاہوٹ شیمبر میں تقریب کا احتمام دوزار بائیس تیس میں بہترین کارکردگی دکھانے والوں میں صدر کاشف انور کی جانب سے اصنات کی تقسیم کی گئی صدر لاہوٹ شیمبر کاشف انور نے سٹینڈنگ کمیٹیز کے ایک سو پچاس کنوینئرز کو بہترین کارکردگی سرٹیفیکیٹ دیئے کاروباری اور معاشی سرگرمیوں کے لیے فعال اور متحرک کے داردہ کرنے والے کنوینئرز کی بڑی تعداد بھی تقریب میں شریک ہوئی سموک تدارک اور لاہور میں گوین ایریا کو بڑھانے کے لیے سی بی ڈی پنجاب نے سی بی ڈی باب ڈسٹرکٹ میں میاوا کی جنگل کی شجرکاری کا آنکاز کر دیا سی بی ڈی پنجاب باب ڈسٹرکٹ میں چار کنال ارازی پر شجرکاری کی جا رہی ہے جس میں تقریباً بارہ ہزار پودے لگائے جائیں گے کاربن وائز اور اس کے علاوہ ڈیلیوٹری کے منیجنگ پارٹنرز آریف پر آچھا نے میاوا کی جنگل کے فوائد کے بارے میں انگاہ کیا سی ایو سی بی ڈی پنجاب امران امین پودے لگا کر شجرکاری کا باقاعدہ آغاز کیا تقریب میں سی بی ڈی پنجاب کے سی ایو منصور جنجوہ سی بی ڈی پنجاب کے اگزیکٹیف ڈائریکٹر ایڈیشنل سیکیٹری انوارمنٹ ایڈیشنل سیکیٹری ٹرانسپورٹ میکمہ جنگلات اور سی بی ڈی پنجاب کے آلہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے